جب وہ پیدا ہوتا ہے تو ناتواں اور کمزور ہوتا ہے دوسروں کا محتاج ہوتا ہے بچپن کے ایام میں اس کے والدین اس کے سرپرست اور ذمہ داران اسے اپنے ہاتھوں سے دودھ پلاتے اور کھلاتے ہیں دیرے دیرے وہ بڑا ہو کر کے جوان توانا طاقتور تندرس ہٹھا کٹھا موٹا فربا ہو کر کے دوسروں کا محتاج نہیں رہ جاتا بچپن کے مرحلے میں بھی وہ محتاج ہوتا ہے دوسروں کا اور بڑھاپے کے مرحلے میں بھی دوسروں کا محتاج ہو جاتا ایسے مراحل آتے ہیں کہ وہ دوسروں کے کھانے پینے اور دوسروں کی ضرورت کی چیزوں کے لیے وہ محتاج بن جاتا اسی لئے اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ جوانی کا مرحلہ سرگرمی کا مرحلہ ہے قوت کا مرحلہ ہے نشات کا مرحلہ ہے انسان کی طاقت اور توانائی کا مرحلہ ہے جذبات اور امنگوں کا مرحلہ ہے کچھ کر گزرنے کا مرحلہ ہے اور بچپن اور بڑھاپہ یہ کمزوری کا مرحلہ ہے قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا اللہ اللہ خلقکم من دعف ثم جال من بعد دعف قوة ثم جال من بعد قوة دعف وشیبہ اللہ نے جب تمہیں پیدا کیا تو تم کمزور تھے ناتما تھے پھر اللہ نے اس کمزوری بدپن کے ایام سے نکال کر کے تمہیں طاقت اور توانائی کے مرحلے کی طرف لے آیا اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین کہتا ہے ثم جال من بعد قوة دعف وشیبہ اللہ نے اس قوت اور توانائی کے بعد تمہیں پھر کمزوری کی طرف لوٹا دیا تو پتہ یہ چلا کہ بچپن اور پچپن یہ دونوں بڑھاپے کا مرحلہ اور بچپن کا مرحلہ کمزوری کا مرحلہ ہے اور جوانی کا مرحلہ یہ طاقت کا مرحلہ ہے انسان جسمانی اعتبار سے مضبوط ہوتا ہے علمی اور فکری اعتبار سے بھی اسی مرحلے کے اندر انسان مضبوط ہوتا ہے اللہ کہتا ہے جب ہم نے تم کو پیدا کیا تھا تو تم جاہل تھے جب تم اس روئے زمین دھرتی پر وجود پذیر ہوئے اللہ نے تمہاری ماں کے پیٹوں سے تمہیں اس دھرتی زمین پر وجود بخشا تو لا تعلمون شیعہ تمہیں کچھ نہیں معلوم تھا کمزوری کا مرحلہ علمی اعتبار سے بھی کمزوری کا مرحلہ ہے ذہنی اعتبار اور فکری اعتبار سے بھی کمزوری کا مرحلہ ہے اللہ کہتا ہے بڑھاپے میں بھی انسان علمی اعتبار سے کمزور ہو جاتا ہے بہت سارے لوگ زندگی کے آخری پڑا اور ارزل عمر تک پہنچ جاتے اور ان کے جو جوانی کا علم ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے انہیں حفظ اور اس کی یاددارت ان کے ذہن و دماغ میں محفوظ نہیں رہتے تو یہ انسان کی زندگی کا بڑا قیمتی اور بیشبہ اور گرا قدر مرحلہ ہے اسی لئے الہ العالمین نے کہا کہ اس جوانی کے مرحلے کی ہمارے نوجوان خاص طور سے قدر کریں ہر طرح پر یہ انسان اسی جوانی کے مرحلے میں راستہ بھٹکتا ہے گمرہی کا شکار ہوتا ہے سیدھے راستے کا انتقاب کرتا اللہ نے اسی بنیاد پر اس قوت طاقت امنگ جذبات نشاک سرگرمی حوصلے اور امنگوں کے مرحلے کی قدر کا حکم دیا سیدھے راستے کا انتقاب کرتا ہے سیدھے راستے کا انتقاب کرتا ہے سیدھے راستے کا انتقاب کریں